السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مسود پرویز آج آپ کے ساتھ ایک اور نیا پروجیکٹ ڈسکس کرنا تھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ یوریا خاد اور پیشاب دونوں کی کمپوزیشن ملتی جلدی ہے اگر آپ پیشاب کو کنڈینسٹ کر لیں تو آپ یوریا خاد بنا سکتے ہیں تھوڑی سی ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے کیمیکل ٹریٹمنٹ تو یہ یوریا مان جاتا ہے اب انسانی جسم میں یوریک ایسڈ پیدا ہوتا ہے جس کو انزائم کچھ جو انسان کے اپنی ہی باڈی میں پیدا ہوتے ہیں اس کو یوریا میں کنوارڈ کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے وہ یوریا بن جاتا ہے اگر یہ یوریا نہ بنے تو پھر یوریک ایسڈ بڑھ جاتا ہے اور یوریٹس بنتے ہیں یوریٹس کرسٹل ہوتا ہے ٹاٹری کے کرسٹل ہوتے ہیں اس طرح کے یوریٹس کے کرسٹل ہوتے ہیں اور وہ جوڑوں میں چلے جاتے ہیں اور اس طریقے سے جوڑوں میں درد ہونی شروع ہو جاتی ہے اب یہ جو یوریا ہے یہ اپنے پشاب کا ہوتا تو یہ بھی ایسی ہے انسانی پشاب کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ڈیری فارم کی بات کر رہا ہوں لائسٹرک فارم کی بات کر رہا ہوں وہاں سے بڑے ڈیری فارموں سے سینکڑوں ہزاروں لٹر بھی پشاب ڈیلی نکلتا ہے اب اگر اس کو ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا دیا جائے تو اس سے یوریٹس کی جگہ پہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گوبر اور پشاب اکٹھا جانور کرتا ہے تقریباً تو وہ مکس ہو جاتا ہے اور گدلہ ہو جاتا ہے اور اس میں کچھ گوبر کے اندر چلا گیا اس کے لیے ہم جب یورسٹی میں تھے تو ایکسپیرمنٹ لگایا کرتے تھے یونن الیدہ کولیکٹ ہوتا تھا اور گوبر الیدہ ہوتا تھا وہ ڈیوائس ملتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کا ڈیری فارم ہے تو آپ نہ صرف دودھ گوشت یہ دو پروڈکٹ سیل کریں گے یا جانور وغیرہ کی کچھ کلنگ یہ وہ سارا اس کے علاوہ ایک پروڈکٹ آپ کے پاس آ جائے گی اور وہ ہوگی یوریا خاد لیکوڈ یوریا خاد یعنی پشاب تو بہت پتلا ہوتا ہے لیکن اگر اس کو کنڈینس کنڈینس کا مطبیہ ہے کہ اس میں سے پانی اڑ جائے تو یہ یوریا خاد کی شکل استیار کر دیتا ہے اب جو لوگ اپنے ڈیری فارم رکھتے ہیں یا جن کے پاس زیادہ جانور ہیں اگر وہ تھوڑا سا ڈیزائن تبدیل کر لیں کہ یورن ایک جگہ پہ کٹھا ہو جائے اور گوبر ایک جگہ پہ گوبر تو انرجی پرپس کے لیے خاد کے لیے بھی خیر استعمال ہوتا ہے لیکن ازیاد تر انرجی پرپس اچھا یہاں پہ آپ کو یہ بات سمجھانا ضروری ہے کہ پروٹین جو ہے وہ پشاب میں جاتی ہے یعنی نائٹروجن جو ہے وہ پشاب میں جاتی ہے زیادہ گوبر میں نائٹروجن بہت تھوڑی ہوتی ہے کیونکہ باڈی جو پروٹین استعمال کرتی ہے اس کا بائی پروڈکٹ جو ہے وہ ہوتا ہے یوریک ایسڈ اور پھر آگے جا کے یوریا یا امونیاں جس سے سمیل آتی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یورین اس کو استعمال کرنا بڑا آسان ہے یعنی اگر آپ اس کو ٹریٹ کر لیتے ہیں ایک ہاؤز میں اور اس کے بعد اس کو فلش کر دیتے ہیں تو یہ ہر پودے تک آرام سے ایکلی ڈیوائیڈ ہو کے پہنچ جائے گا یعنی یہ تیر تبوہ ادھر پہنچ جائے گا پانی میں مکس ہو کے پانی جو ہے یہ بھی اس کو یوریک ایسڈ یا یوریا کو ڈیلیوٹ کرنے کے ساتھ اس کو نیوٹرلائز کرتا ہے اب نیوٹرلائز کیسے کرنا ہے اگر آپ فرض کریں ایک طلاب بناتے ہیں جو ایک فٹ انچی دیوار ہے یا دو فٹ انچہ کر لیں اس میں تمام یورن اس میں اگر آتا ہے اور اس میں آپ جبسم ڈال دیتے ہیں تو اس سے یہ یورن نیوٹرلائز ہو جاتا ہے اگر وہ نہیں ہے آپ پاس تو دن آپ اس میں سرکہ یا آپ اس میں مٹھا سوڈا جس کو آپ بیکری سوڈا کہتے ہیں وہ ڈال کے بھی اس کو نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے نیچرلی یعنی قدرت کیسے کرتی ہے پشاب کو نیوٹرلائز وہ مٹی کے اندر مجود یہ جبسم کے کچھ پارٹیکل ہوتے ہیں کچھ المنیم وغیرہ ہوتی ہے کچھ اس طریقے سے چیزیں وہ اس کو نیوٹرلائز کرتی ہیں اور یہ پشاب پودوں میں نیوٹرلائز ہو جاتا ہے اگر آپ ایز ایٹس ڈال دیں تو پودا جال جاتا ہے گھاس بھی جال جاتا ہے لیکن آپ نیوٹرلائز کر کے ڈالیں تو اس کے لیے اس کے خوراک بن جاتی ہے اب کیونکہ فوڈ شارٹج ہوتی جا رہی ہے ریسورسز کم ہوتے جا رہے ہیں تو ہمیں ان چیزوں پہ بھی نظر گارنا ہوگی کہ بھئی یہ چیزیں ضائع نہ ہوں تو کچھ لوگ اس کو کہیں گے مجھے پتہ ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ کرٹسائز بھی کریں گے کہ جناب ہونہ سے پشاب ہی اکٹھا کریے تو کیا صدیوں سے گوبر کی پاتھیاں نہیں لگا رہے آپ لوگ جن کے پاس جانور ہیں وہ صدیوں سے اس کے گوبر سے پاتھیاں بنا کے تو لگاتے ہیں کیا وہ جانور کی کیا چیز ہوتی ہے پشاب اور گوبر یعنی اس کی پوٹی اور پشاب تو آپ اس کو انرجی کے لیے استعمال کر رہے ہیں کھانے کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں تو انرجی کے لیے تو کچھ بھی اگر ہے جو آپ جلا سکتے ہیں تو آپ اس کو استعمال کرتے ہیں آپ گوبر کو آپ پاتھیوں کے لیے استعمال کر لیں یا پیلٹس بنا لیں یا جو بھی کرنا ہے خار بنانے یہ خار بنا لیں یہ جو یورن ہے اس کو صرف طلاب میں آپ نے ڈالنا ہے اس کے بعد پہلے سے جبسم نیچے ایک لیئر بچھی ہو آپ یورن اس میں ڈالیں گے تو جاتے ساتھ ہی وہ نیوٹلائز ہو جائے گا جیسے ہی نیوٹلائز ہو جائے گا اگلے دن آپ اپنے کھیت میں اس کو فلش کر دیں آپ اس کے حیران کن ریزلٹ دیکھیں گے ویسے یورن ڈالنے سے یہ نہیں ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ ورمی کمپوسٹ وغیرہ بھی آپ لوگ بناتے ہیں گوبر سے تو ہم یہ کہتے ہیں جی کہ پہلے پندرہ دن اس کو ٹھنڈا کریں تاکہ اس میں سے امونیا ختم ہو جائے تو یہ جبسم جو ہے اس میں موجود امونیا کو نیوٹلائز کرتا ہے اور سمیل بھی ختم ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ اپنی خات کا خرچہ بچا سکتے ہیں جو لوگ چھوٹے ذمہ دار ہیں اور ساتھ میں ڈیری فارمر بھی ہیں وہ اس طریقے سے اس پروسس سے اپنا خرچہ بچا سکتے ہیں گوبر کی جو ہے وہ آپ خات بھی بنا سکتے ہیں تو ایسے ریسورسز سے ہمیں اب فائدہ اٹھانا ہے اور اس کو کمرشلائز بھی کرنا ہے سارا آغا خان ہمارے ایک پرنس کریم آغا خان کا نام کس نے سنا سب نے سن پھو گا ان کا ایک پروجیکٹ چترال میں لگ رہا ہے جس میں ہم پہلا یورن جو نیوٹرلائزیشن پلانٹ لگا رہے ہیں اور اس یورن کو کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اور وہاں پہ ہم اس کو پہلے تو فری دیں گے اردگرد کے لوگوں کو لیکن اس کو کمرشلائز کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کی قیمت رکھنی پڑے گی تاکہ جو بندہ یہ کام کرے وہ کچھ پیسے بھی جنریٹ کرے پرنٹ سکرین کو تو ضرورت نہیں ہے اتنی چھوٹے سے پیسوں کی لیکن عام لوگوں کو تو ضرورت ہے تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں اور آپ کے اردگرد جہاں پہ بھی پچاس سو یا دو سو یا چار سو جانور والا فارم موجود ہے تو اس کے پیشاب کو کنڈینس کر کے نیوٹلائز کر کے آپ کھیتوں میں استعمال کریں گے تو کسی بھی یوریے کی ضرورت نہیں ہوگی اب پھر میں بتا دوں کہ یوریک ایسڈ اور یوریا میں فرق ہے یوریک ایسڈ آپ ڈالیں گے تو وہ آپ کی فصلوں کے لیے نقصان دے ہوگا لیکن یوریا جو ہے وہ باڈی اس کو نیوٹلائز کر کے بھیجتے ہیں صرف مریضوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ یوریک ایسڈ تو اس کو بھی نیوٹلائز کیا جا سکتا ہے اگلا جو ہے ٹاپک وہ بھی انشاءاللہ اسی ایگری کلچر سے ریلیٹڈ ہوگا اور جلد وہ ٹاپک بھی ہم ڈسکس کریں گے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے یہ چیزیں بنا کے تو آپ کو سکھائیں گے کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کو کمرشلائز موڈل کیسے کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آخر پہ میں آپ کو ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ آج کل لاہور دنیا میں پہلے نمبر پہ آئے پولیوشن میں تو میں جب یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ کو میں بیج دے رہا ہوں اور وہ بیج بہت نومنل بلکہ سمجھے کہ فری آف کاؤس کہ وہ پیکٹ آپ لے کے راکھ لیں گھروں میں اور جیسے ہی بارشیں ہوں آپ شہر سے باہر جہاں بھی جائیں گاڑی میں سے تھوڑے تھوڑے بیج جو ہے اور یہ جو سموک کا سلسلہ ہے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے وبال جان بن جانا ہے ہمارے لیے بھی بنا ہوا ہے خیر تو اس طریقے سے آپ اس سے اجتناب حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ درخت جیادہ لگا لیں تو اسٹریلین کیکر کے بیج جو ہے وہ بہت سخت جان ہوتا ہے اور جلدی بڑھتا بھی ہے اور اس سے یہ گلوبل وارمنگ پہ ایزیلی قابو پایا جا سکتا ہے اور اگر یہ قابو پا لیا جائے تو زمین بھی ذرخیض ہو جائے گی گرمی پہ بھی کنٹرول ہو جائے گا اور پولیوشن پہ بھی کنٹرول ہو جائے گا تو اس طرح کے بیج جو ہیں وہ آپ بھی مجھے اکٹھے کر کے دے دیں دیسی کی کر کے اسٹریلین کی کر کے کوئی شرین کے کوئی شیشم کے کوئی اس طریقے سے تو میں یہ بیج آگے یہ ایک ویلفیر کا کام ہے آتے جاتے یہ بیج اکٹھے کرنے مجھے پروائیڈ کریں میں بھی آگے مفت دے دوں گا اور اس طریقے سے اپنے شہروں کو اور سہراؤں کو ذرخیض کر لیں گرین کر لیں یہ اب بہت ضروری ہوتا جا رہا ہے اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ